اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں محمد جان عالم آپ سبی کے سامنے حاضر ہوں آئی لف مدینہ چینل کی جانب سے میرے پیارے مسلمان بھائیوں آج آپ سبی کے لیے دو اللہ کے ولی کے ایسی کرامت لے کر آیا ہوں کہ جس کو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ خوشی سے جھومنے لگیں گے اور یقیناً آپ کا دل مچل جائے گا اور یقیناً آپ بے ساکتہ پکار اٹھیں گے نگاہیں ولی میں وہ تاثر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی میرے پیارے مسلمان بھائیوں اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور جو اللہ کا دوست ہو جائے یقیناً اس کا بڑا ہی عالی مقام ہو جاتا ہے اور میرے پیارے مسلمان بھائیوں جو اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زبان کے اندر وہ تاثر کو پیدا کر دیتا ہے کہ جب بھی وہ دعاوں کے لیے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں فوراں ہی ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہے میرے پیارے مسلمان بھائیوں سب سے پہلے میں آپ سبی کو بتا دوں جو میرے پاس ویڈیو سامنے آئی مجھے یہ بات تو نہیں معلوم ہے کہ یہ اللہ کے ولی کون ہے ان کا نام کیا ہے لیکن جیسا کہ ویڈیو سامنے آئی اس سے یقینا یہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یقینا یہ اللہ کے محبوبندی کی یقینا مزار ہے جیسا کہ آپ تصویر کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ سبی کو بتا دوں اس چیز کا بھی اندازہ نہیں لگائے جا سکا کہ یہ سمندر ہے یا سیلاب ہے بارحال ویڈیو کے اندر جو میں نے محسوس کیا وہ میں آپ سبی کو بتاؤں گا آپ سبی کو بتا دوں تصویر میں آپ سبی صاف طور سے دیکھ سکتے ہیں کہ آس پاس میں کچھ بھی موجود نہیں ہے یعنی سب کچھ پانی میں ہے لیکن اللہ کے ولی کی شان دیکھئے اللہ کے محبوبندے کی شان دیکھئے کہ چاروں طرف پانی ہے اور اس پانی کی بیچ میں اللہ کے ولی کے مزار ہے اور مزار پاک بھی پکی مزار نہیں ہے یعنی پلیستر ہوا وہ نہیں ہے صاف طور سے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر کے اندر کہ صرف انٹے رکھی ہوئی ہیں لیکن میرے پیار دوستوں حیرانی والی بات یہاں پر یہ ہے کہ چاروں طرف پانی ہی پانی ہے لیکن اللہ کے ولی کے مزار کو کوئی نقصان نہیں پہنچ پایا ہے آپ سبی کو بتا دوں یہ تصویر بتا رہی ہے یہ منظر بتا رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں چل دیتا ہے چاہے دنیا اس کے حفاظت کرے نہ کرے لیکن ایک واحی ذات جو اس سے بہت ہی زیادہ محبت فرمات ہے یعنی اللہ یقینہ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے اور یہاں پر صاف طور سے واضح ہو رہا ہے کہ یقینہ اللہ اپنے محبوبندے کی حفاظت کر رہا ہے اور دنیا والوں کو بتا رہا ہے دنیا والے چاہے تمہیں کچھ بھی جانے لیکن اگر تم میری راہ میں آگئے تو میں تمہیں کامیاب کر دوں گا تمہیں دنیا کے اندر بھی عزت ملے گی شہرت ملے گی ہر مقام ملے گا اور آخرت میں بھی تمہارے لئے بہترین انام ہیں اور یہ وہی محبوبندے ہیں جنہوں نے اللہ کے رضا کیل بات آئی ہے پانی کی بات آئی ہے تو یقینہ ایک اللہ کے وہ ولی جن کو ہم یقینہ حاجی علی بابا کے نام سے جانتے ہیں ہم ان کو کیوں نہ یاد کریں یعنی میرے پیار دوستوں ہر کوئی جانتا ہے کہ آپ کی جو مزار ہے وہ ممبئی مہارسٹر کے اندر موجود ہے اور آپ کی بارگاہ کی یہ شان ہے کہ سمندر کے اندر چاہے کتنا بھی اوفان آ جائے کتنا بھی توفان آ جائے لہرے چاہیں کتنے بھی تیز آ جائیں کتنی بھی اوچی آ جائے لیکن آپ کی سیڑیوں سے اوپر نہیں آپ آتی ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سمندر کی جو لہریں وہ آپ کی سیڑیوں پر آنے کے بعد دم توڑ دیتی ہیں اور اگر کوئی ولی کا چاہنے والا بولے گا تو وہ اس طریقے سے بھی بول سکتا ہے کہ یہ جو لہریں وہ یقین بڑی شان سے آتی ہیں لیکن اللہ کے محبوبندے کی بارگاہ میں آنے کے بعد آپ کی چوکھڑ کو چومنے کے بعد واپس چلی جاتی ہیں میرے پیار دوستوں یہ اللہ کے ولی کی بڑی شان ہے کہ آپ کی بارگاہ کے اندر کبھی پان پانی نہیں آتا ہے یعنی جو بھی گئے ہوں گے حاجی علی انہوں نے دیکھا ہوگا کہ چاروں طرف یقین پانی ہی پانی ہے اور باقیدہ آپ کی جو مزار پاک ہے اس سمندر کے اندر موجود ہے تو میرے پیار دوستوں ممبئی جیسے شہر کے اندر ہمیشہ یقین الٹ بنا رہتا ہے یعنی ہمیشہ خطرہ بنا رہتا ہے اور یقین ہم اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے وہاں بہت ہی زیادہ پانی بھڑ جاتا ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے م اللہ کے ولی کے بارگاہ کی یہ شان ہے کہ ممبئی کے اندر چاہے کتنا بھی پانی چلا جائے لیکن آپ کی بارگاہ کے اندر نہیں آتا ہے اور میرے پیار دوستوں یہاں بھی یہی چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو اللہ کے رضا کے لئے کام کرتے ہیں جو اللہ کے خاص مہبندے ہو جاتے ہیں جو بس اللہ کے حمدوسنا کے اندر لگے رہتے ہیں تو میرے پیار دوستوں اللہ ان کے شان کو بلند کر دے اور یقین ہے اللہ لوگ کے دلوں کے اندر اللہ کے ولی کے لئے محبت کو پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہر مذہب کا ماننے والا آپ کے بارگاہ میں آ کر حاضری دیتا ہے اور سلام پیش کرتا ہے تو یقین ہے جو اللہ کے رضا کے لئے قربان ہو گیا یقین ہے اس نے اپنی دنیا بنا لی آئیے میں آپ سبھی کو ایک اور کرامت بتاتا ہوں جس کو جا کر باقاعدہ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سبھی نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ تصویریں دیکھی ہوں گی لیکن میں کچھ باتیں ان کے حوالے سے بتانا چاہوں گا آپ کا جو نام ہے وہ شیخ فرید الدن بابا ہے آپ سبھی کو بتا اندر بھی دیکھ رہے ہیں لیکن میرے پیار دوستوں یہاں کے جو لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو بارگاہ ہے یہ سیکڑوں سالوں سے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ایک بڑا ہی عجب و غریب واقعہ دیکھنے کو ملا ہے اللہ کے ولی کے ایک بڑی ہی کرامت دیکھنے کو ملی ایسے چاہے آپ اللہ کے ولی کی کرامت بولیں یا اللہ کی قدرت بولیں یا اللہ کا کرشمہ بولیں یہ آپ کے اوپر ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس کے اندر قدرت کا روز ضرور ہے یعنی میرے پیار دوستوں پہا� کی انچائے سے ایک بڑا وشال پتھر ٹوٹ کے گرا جیسے کہ آپ تصویر کے اندر دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بتا دوں پہاڑ سے گرتے وقت اس پتھر کی بیچ میں جو بھی آیا اس کو یقین اس نے اس تو نابد کر دیا یعنی اس کو توڑ فوڑ دیا لیکن میرے پیار دوستوں یہاں پر ایک روحانی طاقت دیکھنے کو ملتی ہے کہ جیسے ہی وہ وشال پتھر شیخ فریدن بابا کی سرخانی میں آیا وہ آتے ہی وہاں پر رک گیا یعنی ایسا محسوس ہوا کہ کسی روح روحانی طاقت نے آ کر اسے روک دیا بے شک یہ اللہ کے ولی کے شان ہے اور آپ سبھی کو بتا دوں اگر یہ پتھر وہاں پر نہیں رکھتا یعنی آپ کی سرخانی میں آ کر نہیں رکھتا تو میرے پیار دوستوں اسی پہاڑ کے جسٹ نیچے ایک پورا گاؤں بسا ہوا ہے اور اگر یہ پہاڑ کا ٹکڑا یہ وشال پتھر نہیں رکھتا تو یقین پورے گاؤں کو نستو نابد کر دیتا نہ جانے کونسا معاملہ پیش آتا تو یقین یہ اللہ کے محبندوں کی شان ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوت ہیں وہ جب دعا کرتے ہیں تو یقین بڑی سے بڑی آفتیں جو ہوتی ہیں وہ ٹل جائے کرتی ہیں جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جلانی یعنی جو ولیوں کے سردار ہیں وہ مردوں کو جلا دیا کرتے تھے اور فوجہ گرینوہ سرکار نے کاسک کے اندر آنا ساغر کو لے لیا تھا یہ بھی اللہ کے ولی کی یقین ایک بڑی شان ہے اس کے علاوہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں انہوں نے یقین کرامتیں دکھائیں لیکن میرے پیار دوستوں میں آپ آپ کو بتا دوں کرامتیں اللہ کے ولی نے تب ہی دکھائیں جب ضرورت پیش آئی یعنی جب کسی کو ایمان کا راستہ دکھانا ہوتا تب آپ کرامت دکھاتے ہیں اور آپ کو بتا دوں یہ ضرور نہیں ہے کہ ہر اللہ کا ولی آپ کو کرامت دکھائے اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کرامت دکھانا اللہ کے ولی کی نشانی نہیں ہے یعنی جو اللہ کا ولی ہوگا وہ آپ کو نیک رہ پر لے کر آئے گا اللہ کے قریب لے کر آئے گا اور آپ کو برائے سے رکے گا آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو صحیح رہ پر لے کر آئ گا آپ کو صحیح غلط کی پہچان بتائے گا یہ ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کے اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ جو اللہ کا ولی ہوگا وہ یقین کبھی اس جس کا دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں اللہ کا ولی ہوں وہ کبھی اس جس کا رینڈورہ نہیں پٹے گا کہ میں اللہ کا ولی ہوں بے شک اللہ جنہیں ولایت عطا کرتا ہے خود با خود لوگ کو معلوم پڑ جاتا ہے لوگ کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں اور میں پیار دوستوں آج کل ڈھونگی بہت ہیں ان سے بچنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ آج کل جھوٹی کرامتیں دکھا کر اپنے آپ کو لوگ ولی بتاتے ہیں اور آپ کو نیک رہا سے رکنے کوشش کرتے ہیں آپ کو نماز سے رکنے کوشش کرتے ہیں اللہ سے دور لے جاتے ہیں تو ایسے لوگوں سے بچنا بہت ضروری ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کے اندر اگر آپ کو ہماری کوئی بات پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیوز کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ کو یہ کرامتیں پسند آئی ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس ویڈیو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجئے گا فیس بوک اور سب باہر بن سپورس جہاں تک ہو سکے وہاں تک اور اگر آپ ہماری یوٹیوب چلنے کے اوپر اسی طرح کی واقعات دیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح کی کرامتیں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل آئی لف مدنہ کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ نوٹیفیکیشن بات دبا لیجئے گا تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے چلیو دوست میں پھر ملوں گا ایک اچھی اور پیاری ویڈیو ساتھ پہنے کیا لکھی ہے خوش دیکھے جب تک کے لئے اللہ حافظ نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دیکھیں نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دیکھیں بد بد ہزاروں کی تقدیر دیکھیں نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دیکھیں بد ہزاروں کی تقدیر دیکھیں